سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اللہ تعالی نے ہمیں اہل ایمان اور مسلمان بنایا اس سے بڑا اعزاز اور فخر کی چیز ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر کے قانون زندگی بھی بہت بہترین دیا زندگی گزارنے کا لو بھی بہت شاندار دیا جو کسی دنیاوی انسان کا بنایا ہوا نہیں اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کا نظام ہے اس لئے اللہ تعالی کی جانب سے دیے ہوئے ہر حکم اور ہر نظام پر ہمیں سو پرسنٹ لبائی کہنا چاہیے اسی میں ہماری شان ہے یہی ہماری پہچان ہے اللہ تعالی نے جو احکامات مرد اور عورت کو دیے ہیں اس میں سے عورت کو دیے ہوئے احکامات میں سے خاص قسم کا حکم پردہ ہے یہ پردہ عورت کے لئے اللہ تعالی نے اس کی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لئے دیا ہے اس کو پریشانی اور مصیبت اور یا کہہ لیجئے الجنوں میں ڈالنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی اپنی عصمت اور عزت اور اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے اب یہ پردہ ایک عورت کو کن کن لوگوں سے کرنا چاہیے اس تعلق سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی کنفیوز رہتی ہیں کہ کیا ہے کون کون لوگ ہیں وہ جن سے پردے کے حکمات ہیں میں آپ کوئے کے کر کے بدلا رہا ہوں ہر اجنبی مرد جس سے آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پردہ کرنا پردہ کرنے کی ضرورت نہ ہو یا پردہ کرنے کا حکم نہ ہو ہر اجنبی مرد ان تمام سے آپ کو پردہ کرنا ہے مثال کے طور پر باپ بھائی بیٹا یا اور چند رشتہ دار ہیں ان سے پردہ نہیں ہے اس کے علاوہ مرد کے لیے تمام لوگ اجنبی ہوتے ہیں عورت کے لیے تمام لوگ اجنبی ہوتے ہیں اور ان سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے میں ایسے چند رشتے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کا ہمارے گھروں میں ان رشتہ داروں کا کسرت سے آنا جانا ہوتا ہے لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں پر اور کہیں معلوم ہونے کی وجہ سے معلوم ہے لیکن وہ اس کی اہمیت نہیں ہے تو ہماری بہنیں ان سے پردہ نہیں کرتی ہیں کیا ہیں وہ رشتہ دار چاچا ذات تایا ذات بھائی چاہے چچا کا لڑکا ہو چاہے تایا کا لڑکا ہو اللہ نے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے ایک عورت کو پردہ کرنا ہی ہے تایا ذات اور چچا ذات بھائی اسی طریقے پر پھوپی ذات بھائی مامو ذات بھائی پھوپی کا لڑکا مامو کا لڑکا خالہ ذات بھائی خلیرہ بھائی خالہ ذات بھائی ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے دیور اور جیٹ سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے جو آپ کے شوہر سے بڑا ہو وہ جیٹ ہے اور جو آپ کے شوہر سے چھوٹا ہو وہ دیور ہوتا ہے دیور اور جیٹ سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے اسی طریقے پر بینوئی سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے نندوئی سے بھی پردہ کرنے جو آپ کی نند کا شوہر ہو اس کو نندوئی بولتے ہیں اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے پھوپا سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے خالو سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شوہر کے چچا آپ کے شوہر کے جو چچائیں ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شوہر کے مامو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شوہر کے پھوپا ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شوہر کے خالو یہ بھی اجنبی مردم آتے ہیں شوہر کا بھانجا یہ بھی پردہ کرنے کے لیے ہے اس سے بھی پردہ کرنا ہے شور کا بھتیجہ اس سے بھی پردہ کرنا ہے یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنا ایک عورت کے لیے ضروری ہے اور شریعت نے عورت کو یہ اس کا حکم دے کر کے اس کو سمیٹ کر نہیں رکھ دیا کسی مصیبت میں نہیں ڈالا بلکہ عورت اللہ کی نظر میں قیمتی اساسا اور قیمتی چیز قیمتی مخلوق ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپا کر پردے میں ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکامات دیئے ہیں تو یہ وہ چند خاص رشتہ داروں کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے جن کا ایک گھر میں ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کسرت سے ہوتا ہے اس لئے ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر اس ویڈیو کو یاد کر لیں ان لوگوں کو کون کون ہے یہ اور ان کے سامنے بے پردہ نہ آیا کریں اللہ کا حکم ہے اور ان سے پردہ کرنا اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے یہ نفلی کام نہیں کہ نہیں کریں گے تو سواب نہیں ملے گا اور کر لیں گے تو سواب ملے گا یہ نہیں کریں گی تو آپ گنہگار ہوں گی گناہیں کبیرہ ہوگا امید کر داؤں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ